دیش کے دشمن کا نام لکھا ہوگا سنی دیول اور آئشمان کھرانا کو لے کر بن رہی بورڈر ٹو پچھلی فلم کا سیکول نہیں ہوگی میں ایک آسے سے دیش کی سب سے بڑی وار فلم کی طرح بنانا چاہتے ہیں اگست دوزار تیس میں سنی دیول کی گدر ٹو سینیما گروہ میں بمپر پیسہ فارڈ رہی تھی لوگوں میں فلم کو لے کر بھینکر کشن کا کریز دیکھنے کو ملا سنی دیول کی باپسی ہو چکی تھی ایسے میں وہ نے دنہ دن فلمیں آفر کی گئیں خبر آئی کی اسی مہینے جے پی نیڈا اور تی سیریز والے بھوشر کمار نے سنی دیول کی کلاسک فلم بورڈر کا سیکول بنانے کا فیصلہ لیا اپنی سیریز کے وقت وورڈر سوپر ہٹ تھی جس طرح کا رسپونس گدر ٹو کو ملا اس کا پربھاہ بورڈر ٹو پر ضرور پڑا ہے کچھ سمیں بعد خبر آئی کی فلمیں سنی دیول کے ساتھ آئشمان کھرانا بھی نظر آئیں گے وہ فلمیں اہم رول نبھائیں گے یہ ایک ملٹی سٹارر فلم ہونے والی ہے آئشمان کے علاوہ ایمی ورک اور ہان شیٹی کا نام بھی فلم سے جڑ گیا ہے اب اس فلم سے جڑا ایک اور بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے کونسا ہے وہ اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے چینل پر اگر آپ ہمارے پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں فلم کی ریپورٹ کو لے کر اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے پنک ولا کی ریپورٹ کے مطابق بورڈر ٹو کو 23 جنوری 2026 کو ریلیس کیا جائے گا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے پچھلے ایک سال سے بورڈر ٹو کی رائٹنگ پر کام چل رہا ہے اور اس کے بعد میکرز کے پاس ایسی سکرپٹ تیار ہوئی ہے جو درشکوں کی تمام امیدوں پر خرید رہی اس سال کے انت تک فلم شروع کرنے کے لیے سنی دیول اور آئشمان کھرانا بہت اتصاہی تھے میکرز چاہتے ہیں کہ بورڈر ٹو کو انڈیا کی سب سے بڑی وار فلم کی طرح بنایا جائے یہی وجہ ہے کہ فلم کے پری پروڈکشن پر پورا دھیان دیا جا رہا ہے میکرز کوئی زلدوازی نہیں کرنا چاہتے ہیں بورڈر فلم کو جے پی دتا نے ڈائریکٹ کیا تھا بورڈر ٹو کو انوراک سنگ بنائیں گے انہوں نے اکشہ کمار کی فلم کیسری بھی ڈائریکٹ کی تھی اس کے علاوہ وہ پنجاب 1984 اور جٹ اینڈ جولیٹ جیسی پنجابی فلمیں بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں کچھ میڈیا ریپورٹ کے مطابق فلم کا سیکوال نہیں ہوگی بلکہ یہ اسی رات کی کہانی ہوگی جس رات یدھ ہوا تھا اس رات لونگے والا کی لڑائی اکیلے تھل سے نانے لڑی تھی بلکہ جل اور وائیو سے نانے بھی لڑی تھی بورڈر ٹو میں اسے ہی دکھایا جائے گا پچھلے سال رڑبیر علاہ وادیہ کے پوڈکاسٹ پر سنی دیول نے بھی بورڈر ٹو کو لے کر بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ 2015 میں ہی بورڈر کا سیکوال بنانا چاہتے تھے مگر اس وقت سنی کی فلمیں نہیں چل رہی تھیں اس لئے پروڈوسر نے گھپرہٹ کے مارے تب وہ فلم نہیں مگر آپ سب لوگ بورڈر ٹو بنانا چاہتے ہیں بورڈر ٹو کو بڑا بنانے کے میکر کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ بھی آدھکارک طور پر ایناؤنس نہیں کیا گیا ہے بورڈر ٹو کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو اپنے اسی چینل پر جان کارے دے دوں گا اسی طریقی کا اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہل